بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم اگن ٹو می چینل انگلیش گرامر فن اینڈا فیری ویلکم ٹو می کلاس آج ہم نائنٹ کے فورس چپٹر کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہم میں پریویس لیکچرز میں آپ کو ریسنٹلی ہم نے فرس چپٹر ختم کی ہے اس سے پہلے سیکنڈ اور تھرڈ چپٹر کے بارے میں پہلے سے لیکچرز پلیلیس موجود ہیں تو میرا تھوڑا گلا خراب ہے تو سب سے پہلے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کی چپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اس چپٹر کو پڑھنے کے بعد کیا سیکھنا ہے لیکن اس کے ذریعے ہیڈن میننگ رائٹر ہمیں کیا دینا چاہتا ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کون تھی دوسرہ ہم یہ جانیں گے کہ مسلم ومن نے اسلام کے مقصد کے لیے کیا خدمات سر انجام دی اور ہم یہ جانیں گے کہ ہارڈ ہارڈشپ میں مشکلوقات میں مسلم ومن نے کس طرح سے اپنے انٹیگریٹی اپنے کردار کو بلند رکھا ہم یہ جانیں گے کہ وہ ہمارے لیے کیوں مچھ لے رہا ہے ان کی آنسٹی ان کی امانداری ٹرث فولنہ سچ بولنہ ویلور بہادری جنروسٹی اور سخاوت کے بارے میں جانیں گے کچھ گرامیٹیکل چیزیں اس میں جانیں گے کہ ہم نے پنکٹوشن مارکس کے بارے میں جاننا ہے ہم یہ جانیں گے کہ پرپوزیشن تو ٹائم کیا ہے پرپوزیشن جو ہے یہ جیسے ان اون ایٹ وغیرہ ہے ان کو ہم دیکھیں گے وقت کے تناظر میں اور ہم یہ جانیں گے کہ پیراگراف رائٹنگ کس طرح سے ایوالو ہوتی ہے لیکچر کو آپ نے انٹ تک ووچ کرنا ہے کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا آتکہ اس لیکچر میں ہم اس کے صرف فرس پیراگراف کو ڈسکس کریں گے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ سیکنڈ سٹیپ وائز چلتے ہیں تاکہ آپ اچھے سے گریسپ کر سکیں آپ کو کلاس روم جیسے انوائرمنٹ فیل ہو that's why کوئی جلد بازی نہیں ہوگی تو ایک پیراگراف کو دیکھیں اس کو بار بار ویڈیو کو دیکھیں اس میں سے جو سمجھ آیا ہے وہ یاد کریں اس کی پریکٹس کریں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا فورتھ یوننٹھ نائنٹھ کلاس کا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ اس پرس پیراگراف میں ہم حجرت مدینہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں کیا خدمات سر انجام دی درسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion اور ان کے قریبی ساتھی companion کا انطلق ساتھی رفیق دوست یا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ migrated حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے migrated حجرت کی from مکہ to مدینہ مکہ سے مدینہ in the year 622 AD 622 اسویں میں تو آپ کے mind میں map clear ہونا چاہیے کہ حجرت کہاں سے کہاں ہوئی ہے مکہ سے مدینہ ہوئی ہے 622 اسویں میں ہوئی ہے کس کس نے کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بچے cram کرتے ہیں رٹہ لگاتے ہیں اس لیے انہیں یاد نہیں ہوتا ایک دفعہ انگلیش پڑھ کے کتاب کو بند کر کے کسی helping book سے وہ ایسے لفظی یاد کرتے ہیں جو انہیں پیپر میں یاد ہی نہیں رہتے تو آپ نے clear کرنا ہے each and every word کو translation پھر بہت easy ہو جائے گی یہ بوکس میں question دیا گیا ہے who were immigrants and where did they migrate to حجرت کرنے والے کون تھے مہاجر کون تھے انہوں نے کہاں سے کہاں حجرت کی صدیق رضی طرح انہوں نے مکہ سے مدینہ حجرت کی when the chiefs chief کہتے ہیں سردار کی جمال جب سرداروں کو یا سرداران کو various tribes of مکہ came to know مکہ کے مختلف سردانوں کو جب پتا چلا about the migration of رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی طرح انہوں جب مکہ کے مختلف قبائل کے سردانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی طرح انہوں کی حجرت کے بعد میں پتا چلا they got furious وہ غضب ناک ہو گئے وہ شدید غصے میں آگے وہ آگ بگولہ ہو گئے ان میں سے جو ورڈ آپ کو easy لگتا ہے وہ آپ یاد رکھیں the chiefs were determined اکثر بچے اس کو غلط پرنانس کرتے ہیں determined وہ غلط ہے determined کا پختہ ارادہ کرنا more than ever پہلے سے زیادہ to find them out انہیں تلاش کرنے کا تو ان کے لئے انا کا مسئلہ تھا کہ ان کے دشمن جو ہے وہ کیسے ان کے ہاتھ سے بچ کے جا رہے ہیں they offered huge اس کو hug نہیں پڑنا huge پڑنا ہے they offered huge rewards and bounties rewards کا انہوں تلاشتا ہے انعامات یا نظرانے bounties کہتے ہیں سر کی قیمت for their capture ان کو پکڑنے کے لئے dead or alive نعوذ بلہ زندہ یا مردہ وہ اتنے غصے میں پینک ہو چکے تھے اتنے غصے میں پریشان یا اتنی اُلڈن کا شکار تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ببکر صدیق رضی طانعہ انہوں کو نعوذ بلہ زندہ یا مردہ پکڑنے کے لئے باری انعامات نظرانے اور سر کی قیمت تہہ کی انشاءاللہ اب ہم نیکس لیکچر میں سیکنڈ پیرا گراف کو دیکھیں گے stay tuned to my channel keep spotting keep shining اللہ حافظ